ساتھ ایسی گلتیاں جن کے قارن آپ جیون میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے اور ہمیسا دکھ جہلتے رہتے ہیں سمسیائیں جہلتے رہتے ہیں ان ساتھ گلتیوں کو ٹھیک کر لو جیون میں بدلاو شروع ہو جائے گا پہلی گلتی یہ ہے کہ جو کل کیا تھا وہی آج کر رہے ہیں اور سوچ یہ رہے ہیں کہ کچھ بدل جائے گا اس کا ارث کیا ہے؟ بدھ یہ کہتے ہیں کہ یدی آپ سے کوئی پاپ کوئی گلتی ہو گئی ہے کوئی دشکرم ہو گیا ہے تو اسے بار بار نہ دھو رہے ہیں کیونکہ اس سنسار میں ایسا کوئی بھی ویکتی نہیں ہے جس نے اپنے جیون میں ایک بھی گلتی نہ کری ہو مگر جو اس گلتی کو بار بار دھو رہتا رہتا ہے وہ پاپ میں اور ادھک لپت ہوتا چلا جاتا ہے اور پاپ کرم ہی تو منوشی کے جیون میں دکھ کا کارن ہے تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ کسی کارن کسی کام کی وجہ سے کسی گلتی کی وجہ سے کل آپ کو دکھ ملا تھا سمسیہ ہوئی تھی تو اسے واپس نہ دھو رہے ہیں یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو گلتی کرتے ہیں اور اسی گلتی کو کرتے چلے جاتے ہیں بار بار وہی گلتی دھو رہتے رہتے ہیں اور اس لیے اپنے ورطمان کے ساتھ ساتھ یہ بھوشی میں بھی سادہ دکھ پاتے ہیں تو دیکھو اپنے جیون میں کہ کن گلتیوں کے کارن تم بار بار دکھ پا رہے ہو پریشان ہو رہے ہو انہیں دھو رانہ بند کرو اور دوسرے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بار اگر کوئی گلتی ہو گئی تو اسے جیون بھر دھوٹے رہتے ہیں بوجھ کی طرح ارے گلتی ہو گئی تو ہو گئی بات ختم اب اسے ٹھیک کر لو اور پھر سے دھو راؤ مت اسے دھوٹے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو واسطوں میں اپنی گلتی کو دیکھ لیتے ہیں اس کی واسطوکتہ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اسے دھو رانہ بند کر دیتے ہیں جیسے کسی ویکتی نے مان لو نشا کیا ہو اور اس نے نشے کی واسطوکتہ کو دیکھ لیا کیا دیکھ لیا اس نے اس نے یہ جان لیا کہ نشا ہماری سمسیاؤں کو ہمارے دکھ کو ختم نہیں کرتا ہے بس یہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس دکھ سے مکتی دے دیتا ہے کیونکہ ہم نشا کرتے ہیں تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں دیر کے لیے تو من شانت ہو جاتا ہے کیونکہ نشا کرنے کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں اور دکھ سے پھر بھی مکتی نہیں ملتی تو ویکتی نے اگر ایک بار گلتی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا کہ یہ گلتی اب نہیں دھو رانی ہے تو جو ویکتی اس طرح سے اپنے گلتی کی واسطوکتہ کو دیکھ لیتا ہے وہ دوبارہ گلتی نہیں کرتا ہے دوسری گلتی یہ جو ہم کرتے ہیں جس کے کارانہ میں دکھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر چھن کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کنٹو آپ کو یہ ضرور جان لینا چاہیے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا پربھاو آپ کے جیون پر اوش پڑے گا کیونکہ ہر قریہ کی پرتکریہ ہوتی ہے اس کو ایسے سمجھو بدھ نے یہ کہا ہے کہ دھرتی آکاس پاتال سمدر اور اس سنسار میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں ویکتی اپنے کرم فل سے بچنے کے لیے چھپ سکیں تو اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے جیون میں آپ کو اس کام پر دھیان دینا ہے کہ جو کر رہا ہوں کیا واسطہوں میں وہ کرنے لائک ہے بھی یا نہیں اگر آپ جو کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ کرنے لائک ہے یا نہیں ہے اور اپنے اجیان میں اگر آپ نے کچھ غلط کام کر دیا تو جس پرکار ماچس کی ایک چھوٹی سی تیلی پورے جنگل کو جلانا شروع کر دیتی ہے ویسے ہی آپ کے دوارہ کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا پاپ بھی آپ کے جیون کو نرک بنانا شروع کر دیتا ہے اور اگر آپ اسے بار بار دھوڑاتے رہتے ہیں تو آپ کا جیون پوری طرح برباد ہونے لگتا ہے تو جو آپ کر رہے ہو اس کو دیکھئے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تیسری گلتی جو کبھی مت کرنا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ آپ صدا یہاں رہیں گے آپ کی مرتیو نشی تھے کوئی بھی یہاں پر امر نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس بات کو دھیان نہیں رکھتے تو ہم اپنے سمیں کی بربادی کرتے ہیں ویرت کاموں میں سمیں برباد کر دیتے ہیں اور جو صحیح کام کرنے لائک ہوتے ہیں انہیں نہیں کرتے انہیں ٹالتے رہتے ہیں اور جب سمیں نہیں بچتا تب ہم کہتے ہیں کہ کاش تھوڑا سمیں اور مل جاتا تو اس بھرم میں نہ رہیں کہ آپ صدا رہیں گے بدھ کہتے ہیں کہ سب کچھ جل رہا ہے سب کچھ نسٹ ہو رہا ہے پرنتو تمہیں ہسی اور آنند سوج رہا ہے تم اندکار میں ہو کر بھی اجالے کی کھوز نہیں کرتے ہو اپنے شریر کو دیکھو یہ شریر روگوں اور بیماریوں کا گھر ہے یہ چھن بھنگور ہے اور نشور ہے بعد یہ چھن بھنگ ہو جائے گا یہ نشت ہو جائے گا تھوڑا ہی سمیں بعد اس لیے اسے سارتھک کاریوں میں لگاؤ اور جو ویکتی ابھی سوست ہے خوش ہے اسے یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ ویرتھ لگ رہی ہو پرنتو یہی جیون کی سچائی ہے کہ یہ جو شریر ہے یہ کبھی بھی سماپت ہو سکتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی بھی روگ اتپن ہو سکتا ہے اگر ابھی آپ سوست ہیں اپنے شریر اور من کو صحیح کاری کے لیے لگاؤ کیونکہ کب آپ کا شریر بیمار پڑ جائے کب آپ کا سکھ آپ کے لیے دکھ میں بدل جائے اس کا آپ کو نہیں پتا دکھ کہہ کر نہیں آتا ہے اس لیے جیون کو صحیح کاریوں میں لگاؤ اس جیون کا اس سمیں کا صدوپیوک کرو کیونکہ تم یہاں صدا نہیں رہو گے صحیح جیون جیو اچھا جیون جیو سندر جیون جیو چوتھی گلتی جو ہم کرتے ہیں جو تھی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ صحیح کام کرنے کے لیے محنت لگتی ہے کشت سہنا پڑتا ہے کچھ بھی کام اپنے آپ نہیں ہوتا گلت کام اپنے آپ ہو جائیں گے جاندہ محنت نہیں کرنے پڑے گی تمہیں اگر صبح جلدی اٹھ کر ویعیام کرنا ہو یا دھیان کرنا ہو یا ایکانت میں بیٹھنا ہو یا کوئی صحیح کام کرنا ہو تو اس کے لیے بہت محنت لگے گی تمہیں آلس تیاغ نہ ہوگا تمہیں ساہز دکھانا ہوگا تمہیں کشتوں کو سہنا ہوگا کنٹو کوئی تم سے کہے کہ مٹھائی کھالو گپ مار لو سو جاؤ تو ان سب میں تمہیں سمسیہ نہیں ہوگی یہ سب تو تم بڑی آسانی سے کر لوگے تو یہ بات دھیان رکھیں کہ صحیح کام کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی اپنے آپ کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے اپنے جیون میں بڑے کاموں کو چنو اور ان پر اپنا سمیں لگاؤ اپنا پریشم لگاؤ پانچوی گلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی نیڑنے لے رہے ہوتے ہیں تب ہم یہ دھیان نہیں دیتے کہ یہ نیڑنے ہم خود لے رہے ہیں یا ہم دوسروں کے پرباہ میں آ کر لے رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی کام کرنے کا نیڑنے لیتے ہیں کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو پسٹا ہوا ہوتا ہے کہ غلط نیڑنے لے لیا ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نیڑنے لے رہے تھے تب آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ نیڑنے آپ لے رہے ہیں اپنی سمجھ سے لے رہے ہیں کینٹو تب وہ نیڑنے آپ نہیں لے رہے تھے بلکہ آپ کے جو انبھاؤ تھے اتیت کے آپ کو جو سنسکار دیئے گئے تھے آپ پر جو سماج کا پرباہ تھا اس کے قارن آپ نے وہ نیڑنے لیا تھا نہ کی اپنی سمجھ سے تو جب آپ نیڑنے لے رہے ہو تو دیکھو کیا آپ کے نیڑنے آپ لے رہے ہیں یا آپ کے نیڑنے کسی اور کے دوارہ پرباہ بھی تھے جیسے مان لو کوئی ویکتی آیا اس نے تمہارے سامنے بھاشن دیا اپنی سپیچ دی اور تم اچھے خاصے موٹیویٹ ہو گئے اور وہ لائے تھا کسی نوکری کا پرپوزل اور اس نے تمہیں اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ تم اس کے چکر میں فز گئے تو تم پر اس سامنے کس کا پرباہ ہو ہے اس ویکتی کا جس نے تمہیں موٹیویٹ کر دیا اور آگے چل کے تمہیں پاتا چلتا ہے کہ گلتی ہو گئی اس نے جیسا کہا تھا ویسا تو کچھ ہے نہیں تو اسی لیے جب جیون کے بڑے نیڑنے لے رہے ہو تب دھیان دو کہ تم کسی کے پرباہوں میں آ کر وہ نیڑنے لے رہے ہو یا اپنی سمجھ سے لے رہے ہو بدھ کہتے ہیں کہ اپنا کیا پاپ اپنے کو ہی ملین کرتا ہے اسے پرکار اپنا کیا پلنے بھی اپنے کو ہی شد کرتا ہے پرتیک ویکتی کی شدی اور اشدی الگ الگ ہے ایک ویکتی دوسرے کو شد نہیں کر سکتا لیکن اس کا عرص یہ نہیں ہے کہ دوسرا آپ کا صحیحیوگ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو خود ہی شدی پر کار نہیں کرتے تو آپ بھی نہیں کریں گے مگر آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو خود کی شدی پر کاری کرتے ہیں تو آپ بھی کریں گے لیکن جب تک آپ خود کوشش نہ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو نیڑنے آپ کو لینا ہے آپ کس طرح کے ماحول میں رے رہے ہیں اس کا پرباہو تو آپ پر ہوگا پر انتیم نیڑنے آپ کا ہی رہتا ہے چناب آپ کو ہی کرنا ہے چھٹی بات جو آپ کو دھیان رکھنی چاہیے اپنے جیون میں وہ یہ ہے کہ نہ کہنا سیکھیے آپ کے ساتھ گلت ہو رہا ہوتا ہے آپ کا شوشن ہو رہا ہوتا ہے آپ پر اتیچار ہو رہا ہوتا ہے چاہے گھر میں یا پریوار میں یا سماج میں یا کہیں بھی تو آپ اسے نہ نہیں کہتے آپ کو موہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے اپنے ہیں ان کو گلت کہہ دیا تو ان کو برا لگ جائے گا یا کچھ گلت کہہ دیا تو سماج میں سمان نہیں ملے گا ارے نہیں ملے تو نہیں ملے کسی کو برا لگے تو لگے کہ جب آپ کسی ویکتی کو غلط ہونے پر بھی غلط نہیں کہتے ہو تو اس کو یہ بھرم ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور پھر ایک سمیں کے بعد جب آپ اس کی چھوٹی سی بات کو بھی غلط کہتے ہیں تو اسے بہت برا لگتا ہے اس لیے جب ویکتی پہلی غلطی کرے دوسری غلطی کرے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں تب ہی اس کو ٹوک دو کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ہمیں سفکار نہیں ہے تاکہ آگے جا کر جب بڑی غلطی وہ کرے تب آپ اسے ٹوکو تو وہ سنیں انیتہ آج اگر تم نے نہیں کہا تو آگے جا کر بڑی سمجھ سے آئیں گے تو اپنے ساتھ پہلی بات یہ کہ کچھ بھی غلط ہو تو نہ کہنا سیکھو کسی کی سہائتہ بھی کرنی ہے تو آپ تب ہی کر پاؤ گے جب آپ خود سہائتہ کرنے کے قابل ہو بدھ کہتے ہیں کہ دوسروں کے ہتھ کے لیے اپنا ہتھ نظر انداز نہ کریں ایسا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا اچھا کرتے کرتے اپنا ہی بورا کرنے لگتے ہیں جیسے مان لو کسی کو شردی لگ رہی ہو ٹھیک ہے اور شردی میں اس کو کیا چاہیے گرمہ ہڑ تو اسے گرمہ ہڑ دینا اچھی بات ہے مگر اپنا گھر جلا کر اسے گرمہ ہڑ دو یہ تو اچھی بات نہیں ہے تو تم مان لو ماتا پتہ کا سممان کرتے ہو اچھی بات ہے پر ماتا پتہ تمہاری کمزوری کا تمہاری اکشمتہ کا تمہارے سممان کا فائدہ اٹھا کر تم پر سوامیتو جتائے تمہاری پڑھائی رکوا دے تمہاری نوکلی نہ کرنے دے تمہیں پڑھنے نہ دے تمہارا اپنی من مرجی سے کہیں بھی بیوہ کر دے یہ تو گلت ہے نا تو ویروت کرو نہ کہنا سی ہو چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو کوئی بھی اپنا نہیں ہے اگر وہ تمہارے جیون میں دکھ کا کارن بن رہا ہے وہ اگر تمہارا شوشن کر رہا ہے تم پر اتیچار کر رہا ہے تمہیں اور بندھنوں میں ڈال رہا ہے تو وہ تمہارا اپنا نہیں ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو جب بھی لگے کہ کوئی اپنا بن کر کے گلت کر رہا ہے تو اسے نہ کہنا سیکھو ساتھوی گلتی یا ساتھوی بات جو دھیان رکھنی چاہیے کہ دوسروں کی برائی سے زیادہ اپنی بھلائی پر زور دو ہم جب کہتے ہیں لوگوں سے کہ ایسا مت کرو یہ گلت ہے ویسا مت کرو یہ گلت ہے یا آپ سے بھی جب کہا جاتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں کہ میں اکیلا اگر ٹھیک ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا یہی کہتے ہو نا کسی پولیس والے سے بولو کہ بھائی رشوت مت لے تو وہ کہے گا میں نے نہیں لی تو اس سے کیا فرق پڑے گا اتنی بڑی دنیا تو لیتی ہے کسی اور وقتی سے کہو کہ ایسا غلط کام مت کر تو وہ کیا کہے گا ہم خود نہیں صدرتے ہیں اور اس کے لئے ہم بہانہ بنا لیتے ہیں سنسار کا تو ایسا نہ کرو آپ دکھی ہیں تو آپ کے دکھ سے سنسار کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مر رہے ہو گھٹ رہے ہو اندر یا اندر آپ کو پیڑا ہے تو سنسار کو فرق نہیں پڑتا اسی طرح اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو چاہے سنسار کو فرق پڑے یا نہ پڑے آپ پر اس کا اثر ضرور ہوگا آپ کی زندگی ٹھیک ہوگی تو یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرا صدرے گا اپنے آپ کو صداریں اپنے جیون پر دھیان دے دوسرے غلط ہیں اس قرط یہ تو نہیں نا کہ ہم بھی غلط ہی ہو جائیں اگر دوسرے غلط ہیں تو ٹھیک ہے ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے ان کو صدارنے کی کوشش کریں گے پر ہم اس کے لئے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں ہم تو ٹھیک رہ سکتے ہیں نا ہو سکتا ہے کہ ہم جب صحیح مارک پر چلیں تو ہمیں دیکھ کر اور بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیں تو جیون میں یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے وقتی کیا کر رہے ہیں تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیسے جی رہے ہو تم جو کر رہے ہو کیя وہ صحیح کر رہے ہو تم جیسے جی رہے ہو کیا وہ صحیح ہے تم جو نرنے لے رہے ہو کیا وہ صحیح ہے اپنی کمیوں کو دیکھو اپنے دوشوں کو دیکھو دوسروں پر الزام مت لگاؤ بدھ میں کمیاں مت کھو جو رام میں کرشن میں کمیاں مت کھو جو بدھ کبیر میرا بھائی ان کو گالیاں مت دو اپنے جیون کو دیکھو کہ تم کیسے ہو اور اسے ٹھیک کرو دیکھتے ہو نا بڑے بے وکوف نالایا گدھے ہوتے ہیں جو رام کو گالیاں دیتے رہتے ہیں رام کے نام پر کچھ بھی بکواس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رام نے ایسا کیا ویسا کیا رام ایسے ہیں ویسے ہیں ان مورکوں سے پوچھو کہ تمہاری اپنی زندگی کیسی ہے تمہارے ماں باپ نے کیا کیا وہ تم نے دیکھا تمہارے پڑوسی کیا کرتے ہیں تمہارے دیش کے لوگ کیسے کر رہے ہیں تم کیسے جی رہے ہو اپنی زندگی پر تمہارا دھیان نہیں ہے اور رام میں کھوٹ دھونڈ رہے ہو رام بھی انسان تھے جتنا ہوسا کا انہوں نے کرا کمیاں ان میں بھی ہو سکتی ہیں پر تمہیں ان کے کمیاں دیکھنی ہیں یا ان سے جو سیکھنے لائک ہے وہ سیکھنا ہے پر جو بلکل مورک لوگ ہوتے ہیں جن کا عدیش صرف بھکواس کرنا ہوتا ہے اور جیون میں جن کو کوئی سارتہ کام نہیں کرنا ہوتا وہ صرف دوسروں میں کمیاں کھوچتے ہیں اور خود کی زندگی کو کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا گھٹیا ہیں تو دوسروں میں کمی کھوچنے سے پہلے سیم پر دھیان دیں کہ ہم کیسے ہیں اور اپنے جیون کو صداریں تم ٹھیک ہو جاؤ اپنے آپ تم میں طاقت آئے گی کہ تم دوسروں کو بھی بدلنے لگے ہو دوسرے بھی تمہیں دیکھ کر صدرنے لگے ہیں تو یہ ساتھ باتیں اپنے جیون میں دھیان رکھیں